السلام علیکم guys کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیر اس سے ہوں گے سو guys جو جو میرے چینل پر نئے ہیں سب اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئکن پرس کر دیں تاکہ میرے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں سو ہم چلتے اپنی ویڈیو کی طرف سو guys سب سے پہلا ہمارا جو سٹیپ ہے وہ ہے میں جو ہے وہ سو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر رہی ہیں سلور ہائی لائٹر ہے ہمارا اس سے جو ہے وہ میں آئی بروز کو دونوں جو ہے دونوں کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے لگا رہے ہیں کون سا brush یوز کر رہے ہیں ایک ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ سکھاتے جاؤں گی اور پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو بہت آسانی سے جو ہے وہ ایک ایک چیز سمجھ میں آ جائے سو میں جو ہے دونہ امبروز ہائی لائٹ کر چکی ہوں اس کے بعد میں نے برش چینج کر دیا ہے برش میں نے چھوٹا والا یوز کیا ہے اور میں جو ہے وہ آؤٹر کورنر پر جو ہے بلو شیڈ نیوی بلو جو شیڈ ہے وہ میں اپلائے کرتی جاریم بلکل تھوڑی سیریہ میں اسی طرح سے بلکل سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں نے کرنا ہے میک اپ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہم سب سیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے جو ہے وہ ایک ایک سٹیپ اسی طرح سے کیا جائے تو آرام سے آپ لوگ گھر پہ بیٹھ کر یہ والا جو ہے وہ میک اپ آئی میک اپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں سو میں نے جو ہے پہلے میں نے آؤٹر کورنر پر بلو شیڈ اپلائے کیا تھا تھوڑے سے ایریہ میں اور پھر میں نے انر کورنر پر جو ہے وہ ڈارک بلو شیڈ اپلائے کیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے سینٹر چھوڑ دیا ہے اور دونوں کورنر پر میں نے بس تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ بلو شیڈ اپلائے کیا ہے لیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اسی طرح سے بلکل دوسری آئی میں بھی میں جو ہے وہ آؤٹر کورنر پر پہلے اپلائے کر رہی ہوں بلو شیڈ اس کے بعد پھر میں جو ہے انر کورنر پر اپلائے کروں گی اور سینٹر ہم نے چھوڑ دینا ہے سو آئی سیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ میں نے جو ہے وہ لونوں آئیز میں جو ہے وہ بلو شیڈ اپلائے کر دیا ہے سو ہم نے جو ہے وہ نیکس سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ پھر میں نے جو ہے وہ سینٹر جو ہے اسے میں نے نیٹ کیا تھوڑا سے میں نے برش پر بیز اپلائے کیا آپ برش دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا ہے میں نے جو ہے برش پر بیز اپلائے کیا اور میں نے سینٹر کو جو اچھے سے نیٹ کرا تاکہ ہمارا جو ہے سینٹر بلکل صاف سترہ ہو جائے وہاں پر جہاں جہاں پر بلو شیڈ جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا لگ چکا ہے وہ بلکل ہٹ سا جائے اس کے بعد میں جو ہے بلو پر دوبارہ ایک اور کوٹ کر رہیم کیونکہ مجھے جو ہے بلو شیڈ تھوڑا اور لائٹ سا لگ رہا تھا سو میں نے کہا اب جو ہے وہ ہم فنگر سے جو ہے تھوڑا سا ڈارک کر دیتے ہیں سو میں نے فنگر سے جو ہے وہ بلو شیڈ کو دوبارہ سے ایک اور کوٹ کر کے تھوڑا ڈارک کر دیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اب تھوڑا سا جو ہے وہ ڈارک سا ہمارا اور شیڈ ہو گیا اس کے بعد ہم نے پہلے چینج کر دیا ہے یہ ہمارا جو light pink shimmer shade یہ بھالا shadی جو ہے وہ ہم بلکل چھوٹے سے brush سے جو ہے وہ apply کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا سا brush پر apply کرتے جائیں گے دیکھ ستے ہیں آپ لوو کہ یہ جو ہے وہ pink سا ہے light pink shade shimmer shade ہے ہم چھوٹے سے brush سے ایسی طرح سے apply کرتے جائیں گے یہ جو ہے shade بہت ہی light light سا لگ رہا تھا ت strive سے لگنی رہ سو میں نے سوچا کہ ہم فنگر سہ试 لگا لیتے ہیں سو میں نے جو ہیں وہ فنگر کی help سے جو ہیں یہ والا شیٹ میں نے ایک آئی میں جو ہے وہ اپلائے کر دیا تھا اس کے بعد میں نے پھر دوسری آئیں میں جو ہے وہ آلکہ آلکہ سا اپلائے کر دیا پھر میں نے جو ہے تھوڑا سا بڑا برش یوز کیا اور میں نے جو ہے شیٹس کو جو ہے واپس میں بلینڈ کر دیا دیکھ سکتے ہیں وہ میں جو ہے وہ پنک شیٹس کو جو ہے وہ بلو سے جو ہے وہ مکس کر رہی ہوں تاکہ دونوں شیڈز میں لائنز بنی ہوئی جو ہیں وہ نہ دیکھیں دونوں شیڈز جو ہیں آپس میں بلینڈ ہو جائیں اچھے سے سو دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے فنگر پر گلیٹر یہ جو ہم نے شیڈ یوز کیا تھا وہ شیمر شیڈ تھا اور یہ جو ہے پنک گلیٹر ہے لائٹ پنک جو ہے وہ گلیٹر ہے سو میں نے جو ہے شیمر شیڈ کے بعد جو ہے وہ گلیٹر اپلائے گیا اسی کے اوپر بلکل سنٹر میں پنک شیڈ کے اوپر سو دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ جو ہے وہ لائٹ پنک جو گلیٹر ہے وہ بہت ہی پیارا سا تھا گلیٹر لگانے کے بعد جو ہے وہ میک اپ لک جو ہے وہ اچھا سا سامنے آنے لگ گئے ہیں سو میں نے جو ہے وہ دونوں آئیس پر جو ہے وہ فنگر سے جو ہے وہ گلیٹر پر گلیٹر تو برش سے جو ہے وہ بلکل اپلائے نہیں ہوتا ہے بلکل بھی گلیٹر برش سے اپلائے نہیں ہوتے سو اسی لئے میں نے جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ میں نے فنگر سے ہی جو ہے دونوں آئیس میں گلیٹر اپلائے کر دیا اس کے بعد جو ہے وہ میں نے برش پر جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ میں نے ہائی لائٹر جو تھا وہ میں نے بریش پر اپلائے کیا اور پھر میں نے انہر کورنرز پر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا ہائی لائٹر جو ہے وہ میں نے اپلائے کیا کیونکہ جو ہے وہ آئی میکپ لوگ بہت پیارا آتا ہے اس سے جو ہم جو ہے وہ انہر کورنرز پر جو ہے وہ ہائی لائٹر جو ہے سلور ہائی لائٹر جو ہے وہ تھوڑا سا پلائے کرتے ہیں تو بہت ہمارا آئی میک اپ لوگ کا اپلائے کر دی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آئی میک اپ لوگ کا جو ریزلٹ ہے سامنے بہت ہی پیارا سا ہمارا آئی میک اپ لوگ ہے کافی ہیوی سا جو ہے آئی میک اپ لوگ کے ہم مطلب کہیں شادی بغیرہ ہے کوئی انگیجمنٹ ہے تو یہ آئی میک اپ لوگ بہت ہی پرفیکٹ ہے بہت خوبصورت سا ہے اگر ہمارا جو ہے آئی میک اپ لوگ دارک بلو اور لائٹ پنگ جو ہے وہ کومبینیشن ارس کی تو یہ آئی میک اپ لوگ ہمارا بہت ہی خوبصورت ہے نیسے سٹیپ ہمارا جو ہے وہ ہے کاجل تو میں نے اس آئی میک اپ میں جو ہے وہ وائٹ کاجل جو ہے وہ وہ میں نے اپلائے کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے میں جو ہے وہ کاجل اپلائے کر رہی ہوں اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ چھوٹا سا برش یوز کیا ہے کیونکہ ہم جب واترلیش لائن پر ہم نے جو ہے شیر اپلائے کرنا ہوتا ہے سو برش ہم نے بلکل ہی جو ہے وہ چھوٹا سا جو ہے وہ یوز کرنا بڑتا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے آؤٹر کورنر سے جو ہے وہ دارک بلو شیر اپلائے کیا اور پھر انر کورنر سے جو ہے وہ پنگ شیر اپلائے کیا سو دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو ہے وہ آئی میک اپ جو ہے وہ ارموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے سو واترلیش لائن پر جو ہمارے شیر لگتے ہیں ان دونوں شیر کو بھی ہم نے اچھے سے بلینڈ کرنا ہوتا ہے تھا کہ ہماری جو ہے وہ دونوں شیر میں جو الگ الگ سے لائن روئے بھی نہ دیکھیں سو میں نے جو ہے وہ دونوں شیر کو بلینڈ کر دیا اس کے بعد میں نے اس وار vamp لگ میں سب سے لائسٹ میں جو ہے وہ آئی لائنر اپلائے کیا ہے سو میں نے جو ہے وہ آئی لائنر اپلائے کرنا سٹارٹ کر دیا انر کورنر سے میں نے دیکھ سکتے ہیں کتنی شارپ تھی جو ہے وہ لائن بنائی ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں الگ الگا سا جو ہے وہ لہاں کے ساتھ اپلائے کرتی جاری ہوں تاکہ ہماری جو آئی لیشے سے مچھے سے جو ہے لگی رہے وہ جو ہے وہ نکل نہ جائے تو گائیز ہمارا جو ہے وہ آئی میکپ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی رہے گئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے اپنا بہت سارا غیال لکھئے گا ہم ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تکیلے رافیز